سواغت ہے ہورر کی دنیا پہ فالو کھولی مندے اور انجوائی کرو دل دہلا دینے والی ہورر سٹوریز یہ بات آج سے تین سال پہلی کی ہے ویدانت کو ایک ایسا پروجیکٹ ملا تھا جو اس کا پورا کریئر بنا سکتا تھا اس وجہ سے وہ کئی ہفتوں سے آفیس میں دیر رات تک کام کرتا آ رہا تھا اگر ویدانت آفیس سے ٹائم سے نکلتا تو وہ گھر واپس جانے کے لیے میٹرو پکڑ لیتا بڑنا اسے کیب لینی پڑتی تھی اس دن ویدانت کی بد قسمتی تھی کہ اس سرد نویمبر رات کو وہ ٹائم سے نکلا اور نویڈا کی طرف جاتی ہوئی آخری میٹرو میں چڑ گیا جب وہ سٹیشن پہنچا تو ٹرین کے دروازے بند ہو رہے تھے میٹرو کی اناؤنسمنٹ سٹیشن کی سپیکرز پر بجی اور وہ ٹرین کی طرف تیزی سے دوڑا اتنی زیادہ ٹھن تھی کہ اس کی ساس بھاپ کے روپ میں اس کے موں سے نکل رہی تھی ہافتے ہوئے وہ سب سے پاس والے ڈبے میں آ گیا میٹرو کے دروازے اس کے ٹھیک پیچھے بند ہوئے اور وہ ہر بڑا کر سامنے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا ویدانت کی ساس اب بھی پھول رہی تھی کہ میٹرو ایک ہلکے جھٹکے سے چل پڑی میٹرو نے دھیرے دھیرے رفتار پکڑی اور ویدانت نے نوٹس کیا کہ وہاں صرف وہی تھا پوری ٹرین میں اس کے علاوہ اور کوئی پیسنجر نہیں تھا ویدانت یہ دیکھ کر تھوڑا گھبر آ گیا پتہ نہیں کیوں پر ویدانت کی دل کی دھڑکنے اس خالی ٹرین کو دیکھ کر تیز ہونے لگی تھی میٹرو کی ایک اور اناؤنسمنٹ آئی اگلا سٹیشن آ چکا تھا ٹرین کے دروازے کھلے اور ایک تھنڈی ہوا کا چھوکہ ڈبے میں خسایا ویدانت کپکپا اٹھا تھنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ویدانت نے باہر دیکھا اس کی وجہ سے پورا سٹیشن کھالی تھا ایک آدمی کی سوائے وہ سامنے ایک لوہے کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا وہ دھیڑ عمر کا تھا اور اس نے جینس اور ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کی پیٹ اتنی سیدھی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ریڑ کی ہڈی کی جگہ کوئی لوہے کا سریعہ ہو آنکھیں فار کر وہ آدمی اپنے سامنے کہیں دور دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو چوکا دیا ہو اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہی بہت تھی ویدانت کو ڈرانے کے لیے پچھو دیکھ کر ویدانت کی رہو کا پھٹھی وہ تھی اس کی مسکرہت ایک کان سے دوسرے کان تک کچھی ہوئی ایک بے جان مسکان وہ ایک بھیانک پتلے کی طرح بینہ ہلے ڈولے بس وہیں بیٹھا ہوا تھا ٹرین کے اس ٹیشن سے نکلنے تک بھی وہ آدمی وہاں سے بلکل بھی نہیں ہلا یہاں تک کی اس نے اپنی پلکے تک نہیں جھپکائیں ویدانت کی ساس میں ساس آئی اور ویدانت نے اپنا سر ہلایا اور خود پر ہسنے لگا اس نے سوچا کہ یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں تھی کوئی شاید شراب پی کے بیٹھا ہوا ہوگا ویدانت یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میٹرو کا اگلا سٹیشن آ گیا سپیکر سے اناؤنسمنٹ آئی اور سٹیشن کی لائٹیں دکھنے لگیں پھر ٹرین پلیٹ فارم پر رکھی دروازے کھلے اور اس بار تو ویدانت کے بوش اڑ گئے وہ بڑا آدمی ویدانت کے ٹھیک سامنے پھر سے اسی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا وہی موسکان وہی بڑی بڑی آنکھیں لیے ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ اگلی سٹیشن پر اتنی جلدی کیسے پہت سکتا تھا سپیکر سے پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوئی پر ویدانت کا اس پر کوئی دھان نہیں تھا کیونکہ اسی وقت اس آدمی کی آنکھیں ہیں اور ویدانت کی آنکھوں سے ملیں ویدانت کا دل اس کی چھاڑی پر ہتوڑے کی طرح بجنے لگا ٹرین کی دروازے بند ہوتے ہوتے لگ بھگ ایک اڑسہ بیٹھ گیا جیسے ہی دروازے بند ہوئے ویدانت انجن کی طرف جانے لگا اس نے سوچا کہ اگر ٹرین میں کوئی اور پیسنجر نہیں ہے تو کم سے کم وہ ڈرائیور کے پاس تو پہنچ ہی سکتا تھا پر اس کی قسمت خراب تھی اس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹرین اپنے اگلے سٹیشن پر پہنچ گئی تھی دروازے کھلنے لگے اس بار وہ آدمی بینچ پر بیٹھا نہیں تھا بلکہ بینچ کے کنارے کھڑا ہوا تھا وہ اب بھی ویدانت کو گھور رہا تھا ایک بار پھر میٹرو کی اناؤنسمنٹ آئی اور دروازے بند ہونے لگے اس بار ویدانت اگلے سٹیشن سے پہلے ڈرائیور کے کپارٹمنٹ تک پہنچ گیا اور لوہے کی اس دیوار پر زور سے اپنے ہاتھ مارنے لگا ویدانت یہی امید کر رہا تھا کہ کاش ڈرائیور اس کی آواز سن لے لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا اتنے میں پھر اگلہ سٹیشن آ گیا دروازے کھلے اس پلیٹفورم کی لائٹیں دھیمی تھی پوری دلی کوہرے سے ڈھکی ہوئی تھی اس بار وہ آدمی ویدانت کو کہیں نہیں دکھا لیکن پھر اچانک وہ اندھیرے میں روشنی کی طرف آیا اور ویدانت کی نظر اس پر گئی ویدانت اب کافی زیادہ ڈر چکا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے وہ بھوڑا آدمی ابھی بھی عجیب طریقے سے چلتا ہوا ویدانت کی طرف ہی آ رہا تھا وہ کسی نارمل انسان کی طرح نہیں بلکہ کسی کٹھتلی کی طرح ہی چلتا ہوا ویدانت کے پاس آ رہا تھا ایک اور قدم اسے ٹرین میں اندر لے آتا ویدانت کا شریح رکھنے لگا اور گھبرہت میں اس کی ایک زور کی چیخ نکلی ویدانت ٹرین کے اندر دوسری طرف کے کمپارٹمنٹ پہ بھاگنے لگا دروازے دوبارہ بند ہوئے اور ویدانت کو احساس ہوا کہ وہ اب ٹرین میں اس آدمی کے ساتھ بند تھا میٹرو پھر ایک بار جھٹکے سے شروع ہوئی اور ویدانت اس بار لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا جب ویدانت نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے پیچھے کچھ ایسا دیکھا جو آج تک اس کی یاد داش میں چھپا ہوا ہے ٹرین زوروں سے ہل رہی تھی وہ آدمی ویدانت کی طرف عجیب و گریب طریقے سے چلتے ہوئے آ رہا تھا اور جہاں ویدانت گرا تھا اس کمپارٹمنٹ کی ساری لائٹس پھلکر کر رہی تھی ویدانت کو ایسا لگنے لگا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا پر کسی طرح اس نے ہمت جھٹائی اور اٹھ کھڑے ہو کر دوبارہ دوڑنا شروع کیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ٹرین کے اینڈ تک پہنچا تو پھر اس کے آگے کیا کیا وہ درابنا آدمی اسے پکڑ لے گا اور پھر کیا وہ اسے مار ڈالے گا ویدانت بھاگتے بھاگتے آخری ڈبے میں پہنچا اس نے اپنے سائیڈ میں دیکھا کہ اگلا سٹیشن بھی آ چکا تھا ویدانت نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ آدمی اب ویدانت کے بے ہت پاس تھا اس ڈبے کی بھی لائٹس جل بھج کرنا شروع ہو گئیں ٹرین بھیرے ہوئی لیکن میٹروں کے دروازے ابھی بھی کھولے نہیں تھے وہ آدمی اب ویدانت کے چہرے کے پاس آ گیا تھا ویدانت نے ٹرین کے شیچے کو پیٹھنا شروع کر دیا اس آدمی نے ویدانت کا چہرہ پکڑ لیا اور ایک بار پھر سے وہ بھیانک مسکان اس کے چہرے پر باپس آ گئی یہ سب اپنے ساتھ ہوتا دیکھ ویدانت سن پڑ گیا لیکن تب ہی ٹرین کی دروازے کھلنے شروع ہو گئے تھوڑی سی جگہ ملتے ہی ویدانت نے اپنے آپ کو باہر کھیچا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگا اس نے مڑ کر اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھا بس بھاگتا رہا جھاڑو لگا رہے میٹرو کے ایک کرمچاری اور دو پولس والوں کیلئے بھی نہیں رکا تب ہی رکا جب باہر دھن سے لپٹی ہوئی سڑک پر آ پہنچا جب اس کے فیفڑوں میں سانس آئی تو ویدانت نے آخری بار اوپر میٹرو سٹیشن کی طرف دیکھا وہ میٹرو ٹرین وہیں کھڑی ہوئی تھی اور اس کے آخری ڈببوں کی لائٹیں ابھی بھی ٹم ٹمہ رہی تھی یہ کہانی ایک مشہور ہورر رائٹر بکرم مان نے ہمیں بھیجی ہے بکرم مان نے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ہورر بک بھی لکھی ہے جس کا نام ہے Unclean Spirits جس میں آپ کئی ساری ڈرابنی ہورر سٹوریز پڑھ سکتے ہیں یہ بک ایمیزون پر اویلیبل ہے اس بک کو چیک آؤٹ کرنا مد بھولیے گا لنک ڈسکرپشن میں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ہمارا چینل خونی منڈے ضرور سبسکرائب کریے